اسلام علیکم محترم بھائیوں دوستو آج میں آپ بھائیوں کے لئے بہت ہی پیارا سا نسخہ اور مجرب ترین نسخہ ایسا نسخہ جس کی آپ دوستوں کو بہت ہی خویش ہوگی کہ کاش یہ ہمیں اس سے پہلے بھی مل جاتا میرے دوستو ہمارا دواخنہ طیبہ دواخنہ قیم شدہ انیس سو اٹھانوے عرصہ دراز سے لوگوں کی خدمت پیرہوان دوان ہے دوستو ہمارا موبائل نمبر زیرو تھری زیرو ٹو فور وان نائن سکس زیرو نائن ٹو دوستو ہم بیس سال سے زید عرصے میں ایک نہیت ہی سستہ ترین اور نیاب قسم کا نسخہ آپ بھائیوں کے آگے شیر کر رہے ہیں میرے بھائیوں یہ ان دوستوں کے لیے ہے ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کو بغل گند آپ نے کئی دوستوں کو اس بارے علم ہے کئی دوستوں کو اس بارے معلوم نہیں کہ بغل گند کیا مرض ہے میرے بھائیوں میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پہلے گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو طبی جانکاری ہوتی رہے آپ کو ہر دیسی عدویات کے بارے معلومات آپ ملتی رہے میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خالص اور بلکل ایسی عدویات ملیں ایسے نسخے ملیں جس سے ہم کو دائمی شفاہ ملے تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور کرتے کر دیں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کیجئے گا میرے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بغل گند کیا چیز ہے میرے دوستو یہ بغل گند ایک ایسی مرد ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ بنین یا سفید رنگ کے کپڑے جب اتارتے ہیں تو آپ کی بغلوں کے نیچے داگ سہ لگے ہوتے ہیں اس سے پیلے رنگ کا یا سبزی میل مواد سہ نکلا ہوتا ہے جو کپڑوں کے اوپر لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بغلوں میں پسینے کے ساتھ ساتھ سمیل بہت زیادہ آتی ہے اتنی سمیل آتی ہے کہ دیکھنا کول بیٹھنا پریشان کر دیتا ہے دوستو اس کا اس نسخے کا دوسرا فیدہ ہے اکثر لوگ جو ہیں میرے بھائیو دفتروں میں جاتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں کالجوں میں جاتے ہیں یا کسی بھی کام پہ جاتے ہیں چاہے گاڑیوں میں جاتے ہیں کس طرح بھی وہ سفر کرتے ہیں شوز پہنتے ہیں وہ جب جرابیں اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں سے اتنی سمیل آتی ہے اتنی سمیل آتی ہے گھر میں یا پاس کوئی بیٹھا ہے تو ان کو بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے میرے بھائیو اس کے لیے یہ ایک انتہائی کمال کا نسخہ ہے میرے بھائیو آپ خود بھی استعمال کریں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور ہماری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور دوستوں کو بھی فیدہ ہو میرے بھائیو آپ نے پنسار کی دکان سے صرف ایک چیز لینی ہے یہ والی اس کا نام میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ روئی لے لینی ہے کٹن کٹن والی لے لیں یا آپ سپینجو جو ہارڈ ویر کی دکان سے ملتی ہے وہ لے لیں اس کا ٹکڑا چھوٹا سا کٹ لیں یہ بھی کام چل جائے گا میرے بھائیو آپ نے پنسار کی دکان سے یہ والا میڈیسن ہربل میڈیسن آئیے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پوڈرسہ ہے بتا رہا ہے کیا چیز ہے یہ دوستو ہے بھائی کارب آپ نے کریانے کی دکان سے پانچ اتنا سا لے لیں زیادہ لے لیں نہیتی سستہ ملتا ہے میرے دوستو آپ نے بھائی کارب لینا ہے آپ اس کو پنجابی میں مٹھا سوڈا بولتی ہیں آپ نے مٹھا سوڈا کا نام تو سنا ہوگا تو حکمت کی زبان میں اردو میں بھائی کارب کہتے ہیں میرے دوستو آپ نے حسبی ضرورت سو گرام لے لیں یا زیادہ لے لیں یا کم لے لیں پچاس گرام لے لیں آپ کا کام چل جائے گا کرنا آپ نے کیا ہے میرے بھائیو آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں آپ نے بھگلوں کے اندر ایسے یہ روی لگانی ہے اس بھائی کارب کو پوڈر کی شکل طرح آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں ایسے لگا کر آپ نے اوپر سے بنین پہن لینی ہے بنین پہن کر آپ اپنے کام بے جائیں رات کو لگا کر بھی سویں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھگل گن یعنی بھگلوں سے سمیل آتی ہے وہ دور ہو جائے گی میرے بھائیو دوستو اگر آپ کو پاؤں کے اوپر پاؤں میں جب آپ جرابیں اتارتے ہیں تو ایسے آپ پاؤں تھوڑے سے گیلے کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اسی طرح آپ نے پاؤں کے اوپر لگانا ہے پاؤں تھوڑے سے گیلے کر کے نمی سی رہے زیادہ گیلے نہ ہوں تو اس کے اوپر آپ نے یہ لگا کر اوپر سے جرابیں چڑھا لینی ہے تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے تو لگا تھا لیکن ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ نہ ہو جائے بتائی دیا ہے اسان طریقہ ہے آپ نے جرابوں کے اندر اس کو اسی پوڈر کو چمچ کے ساتھ ڈال دیں چمچ کے ساتھ ایسے جرابوں کے اندر ڈال دیں اور نیچے سے اوپر سے جرابیں پہن کر تھوڑا سا ہلا دیں تو وہ سارے پاؤں کے اوپر نیچے ہو جائے گی تو آپ کچھ دن آپ کو محسوس ہوگا یہ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا لیکن آپ کے پاؤں کے اندر سے جو جرابوں سے سمیل آتی ہے جب آپ شوز اتارتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نہیں آئے گی میرے بھائیو اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت پیدے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ صرف دو ہی بتائیں گے یہ نسخہ بغل گند کے لئے ہمارے دواخنہ کا مشہور و معروف نسخہ ہے ہم اس میں کلر ڈال کر بھی دیتے ہیں کسی کو ایسے بھی دے دیتے ہیں لیکن ہم سستائی سیل کرتے ہیں میرے بھائیو آپ کو یہ میں نے بہت ہی نیاب قسم کا نسخہ بتایا ہے سنیاسی نسخہ ہے یہ بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہے آپ خود بھی استعمال کریں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اس طرح کی تو اگر کسی دوست کو پرابلم ہو بغل گند کی یا پاؤں میں سمیل آنے کی تو آپ ان کو ضرور بتائیے گا میرے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ